بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو نشاستے کی پینیاں بنانا چکھاؤں گی ویورز یہ ایک بہت ہیلڈی رسبی ہے اسی دماغ کے لیے اور آنکھوں کے لیے بہت فائدہ من سمجھا جاتا ہے آپ اس روڈ رائے کریں اس کے لیے انگریرینس نوڈ آن کیجئے چینی ایک کلو نشاستہ آدھا کلو نشاستہ آسانی سے بزار سے مل جاتا ہے اگر آپ بھر میں سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمانٹ کریں میں آپ کو بنانا چکھاؤں گی ہلاچی پندرہ سے بیس ادر پیستہ آدھا کپ بادام آدھا کپ گونکنی سو گرام اکیم کی دکانسی ہیزی نہیں مل جائے گی اب ہم بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑاہی میں تقریباً تین سے چار چمچ گھی ڈالیں اس میں گونکنی ایڈ کریں میڈیم فلیم پہ لائٹ گورڈن کریں سو گھر میں فرائی کرنے کے بعد اسے نکال کر پیس لیں گونکنی میں نکال لی ہے اب اسی کڑاہی میں تقریباً آدھا کلو گھی ڈالیں الائچے کے دانے کرس کر کے ڈال دیں تقریباً ایک منٹر تک فرائے کریں الائچے کے دانے فرائے ہو جائے تو نشاستہ یاد کر دیں اسے لو فریم پر مچھل سمجھ ہلاتے ہوئے بھولنے موسیقی موسیقی جب تک یہ تیار ہو رہا ہے جب نشاستہ کے لائٹ گورڈن گھلے را جائے بادام سلائس میں کٹ کے ڈالیں پیستہ یہ آپ کو بادانہ بھول گئی تھے چاروں مغز یہ بھی اپنے سندھ کے صحاب سے ڈال دیں میں نے تقریباً چار چمچ لیے ہیں اسے اچھی طرح مکس کریں تھوڑا سے بادام پیستے میں نے گانش کے لیے بچا لیے ہیں یہ گون گنی فرائے کرنے کے بعد اس کو پیس لیا تھا یہ بھی اٹھ کر دیں ان سب چیزوں کوچھی طرح مکس کریں جب شیرے کی ایک تار بن جائے تو شیرہ لڑی ہے اب چولہ بند کر کے شیرہ اس میں اٹھ کر دیں شیرہ ڈالتے ہوئے چمچ میں سلسل ہلاتے رہی ہیں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھرسٹڈا کر کے اس کی پینیاں بنا دیں گے جب تھوڑی سے ٹھنڈی ہو جائیں تو شیرہ بھی پینیاں بنا لیں باداموں سے گانش کریں بادام پیستے اور چاندی کے ورگ سے گانش کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیں تو لاک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں سٹیر ٹیون اللہ حافظ موسیقی